بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں خوش اور اللہ کی امان میں ہوں تو یہ دیکھیں جناب مزددار سا جو ہے یہ رائطہ ہم نے بنایا ہے بینگن کا تو یہ کیسے بنایا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیے تین سے چار عدد بینگن لیے اچھے سے تازے بینگن آپ نے لینے اور ان کو جس طرح آپ نے سلائس میں کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نہ بہت زیادہ آپ نے ان کو پتلے کاٹنا ہے نہ بہت زیادہ موٹے کاٹنا ہے آپ نے درمیانے سے کاٹنا ہے تو اس طرح سے ہم نے ان کے سلائس منا لینے ہے یہ بینگن کا رائطہ بہت مزددار ہوگا اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے گا اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے سلائس بنا لیے ہیں یہ دیکھیں اس کا گرین بارٹ جو ہے وہ علیدہ کر دینا ہے اور باقی اس سے جو ہے اس کے اس طرح سے کاٹ لینا ہے یہ تھوڑا سا مجھے موٹا لگ رہا ہے تو اس کو بھی ہم دو کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کاٹ لینا ہے بہت باریک بھی نہیں کاٹنے اس کے بعد جو ہے ان پر ایک چمچ جو ہے آپ نے نمک ڈال کے اچھے سے مل لینا ہے ان کو ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ایک فرائی پین لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے آئل تین چار ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے ان بینگن کے سلائس کو فرائی کرنا ہے تو آپ آئل جو ہے وہ اپنے حساب سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائس رکھ دینا ہے ان کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے اچھا سن کا کلر جو ہے وہ براؤن کر لینا ہے ہم نے اور ادھر جو ہے دو کپ میں نے دہی لی تھی اس کو اچھے سے ہم نے جو ہے وہ بیٹ کر لیا ہے تو دہی میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا جو مسالے اس میں ڈالیں گے اس سے جو ہے کافی وہ جو ہے فلیور آ جائے گا تو اس میں دہی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کچھ بھی تو یہ بینگن بھی ہم نے جو ہے فرائی کر لیے تو جناب یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے جو ہے سارے بینگن جو ہے ان کو گولڈن سا کلر دے دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ ہم کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہو گئے ہیں فرائی اب ہم نے آئل ڈالنے تین چار ٹیبل سپون اور اس میں جو ہے یہ لہسن ادرک ون ون ٹیبل سپون لہسن اور ادرک تھا اس کو چوب کیا ہوا تھا وہ ہم نے ڈالا اور اس کو اچھے طرح سے ہم نے بھوننا ہے اور یہ تھوڑا سا آدھا جو ہے جمع زیرہ ڈال دیا ہم نے ساتھ اس کو اچھے سے بھون جب براؤن ہو جائے لہسن تو پھر ہم نے پیاس جو ایک چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا یہ ایک ادر پیاس تھا اور تین ادر جو ہے ہری مرچیں تھی ان کو بھی جو ہے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے پیاس ہمارے جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں ہلکے ہلکے تو اب جو ہے مسالے ڈالتے ہیں نمک ڈال دینا ہے ہم نے ون ٹی سپون ون ٹی سپون سرخ مرچ ڈال دینی ہے ہاف ٹی سپون کٹیوی مرچیں ڈال دینی ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے ون ٹی سپون جو ہے دھنیا پاورڈر ڈالنے ہیں ون فور ٹی سپون جو ہے حلدی ڈالنی ہے یہ جو ہے ہم نے ڈال دیا ہے گرم زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے چاڑ مسالہ ہے ون ٹی سپون اب جو ہے ان مسالوں کو جو ہے چی طرح سے پیاس کے ساتھ تھوڑی دیر بھونیں گے اور جو ہے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے ان کا کلر نکل آئے آئل آپ چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں اب جو یہ تین ٹیماتر تھے ان کو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا موٹا موٹا سا ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو موٹا موٹا سا نکالیا بہت زیادہ اس کو جو ہے بلینڈ نہیں کیا تو اس کو پکائیں گے آدھی پیالی پانی اس میں ڈال کے تو ان کو جو ہے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس دوران مسالہ جو ہے اچھے سے پک جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ ہزر گئے ہیں اور مسالہ جو ہے اچھے سے بن گیا اور آئل بھی جو ہے وہ جو ہے سائٹ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اور ٹیماتر اور پیاس سب کچھ مکس ہو گیا ہے یہ بڑی مزیدار سی ریسپی ہے اور اس کو آپ کو بنانے میں بڑا مزا آئے گا اور کھانے میں بھی بہت مزیدار لگے گی تو جناب یہ دیکھئے یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ فلیم کو آف کر دیں گے اور اپنا اگلا سٹیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دہی کو ہم نے پہلے سے ہی جو ہے اچھی طرح سے بھینٹ کے رکھا ہوا تھا تو اب جو ہے ہم نے ایک جو ہے ڈیس لے لینی ہے آپ کوئی سی بھی ڈیس لے لیں تو جس میں یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اس کے نیچے جو ہے ہم نے یہ مسالہ ڈالنا جو ہم نے پکایا ہوا تھا ٹوماٹر پیاز اور لہسے ندرک سب مکس کر کے یہ مسالہ ڈال دینا ہے نیچے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہم ڈال دیں گے دہی آپ نے تھوڑی تھوڑی سی اس کی لیئر جو ہے وہ رکھنی ہے بہت زیادہ نہیں ڈال دینا اگر آپ چاہیں تو دہی میں کچھ نمک اور کالی مش ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے دہی ڈال دی اب اس کے اوپر جو ہم نے بہنگن فرائی کیے ہوئے تھے وہ ڈال دینے اس طرح سے ان کی لیئر لگا دینی ہے دیکھیں اتنے ذرا موٹے موٹے کاٹے تھے لیکن دیکھیں فرائی ہوگے تو یہ پتلے ہوگئے ہیں تو جو زیادہ پتلے ہوں گے وہ جو ہے پھر ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں تو اس لئے بہت زیادہ آپ نے پتلے نہیں کاٹنے اور نہ ہی بہت موٹے کاٹنے اب جو ہے ایک لیئر آپ نے بینگن کی لگا دینی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہی مسالہ ہم نے ڈال دینے اس طرح سے مطلب اس کی لیئر لگیں گی جیسے ہم بریانی میں لیئرز لگاتے ہیں نا اس طرح سے اس کی لیئرز لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کے اوپر جو ہے ہم نے پھر دہی ڈال دینی ہے دہی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈال دینی بس اتنی کہ یہ مسالہ جو ہے کور ہو جو ہے تو یہ اس کے اوپر اب پھر ہم نے بینگن لگا دینے ہے اس طرح سے تو یہ بڑی مزیدار سی ریسپی ہے تو آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ سارا جو ہے یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ استعمال ہو گیا اس کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر پھر ہم نے تھوڑی سی دہی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا جو آئل تھا وہ اوپر ہم نے اس کو کرنش کرنے کے لیے ڈال دی ہے اور ہری میرس بھی ڈال دی ہے تو جناب اتنا مزیدار سا جو ہے بینگن کا رائطہ تیار ہوگے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا تو جناب اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اور سب کو دعاوں میں یاد رکھیے گا تو پھر دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ